بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت مزیدار چوکلیٹ کیک کی ریسپی لے کے آئی ہوں آج میں اپنے کچن میں بناؤں گی باؤنٹی چوکلیٹ کیک باؤنٹی چوکلیٹ کیک بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ایک کپ میدہ ایک کپ سے تھوڑا سی کم پسیوی باریک چینی آدھا کپ سے تھوڑا سی کم کنگ آئل ایک ٹیبل سپون بنیلا اسینس ایک انڈا تین ٹیبل سپون کوکو پاورڈر ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایک کپ نیم گرم دودھ اور ہمارے پاس ہے ناریل کا برادہ ناریل کا برادہ ہے ہمارے پاس دو سو گرام ہے ایک بڑا کپ جو ہے نا وہ میر کریں تو اتنا بن جاتا ہے یہ بزار سے مل جاتا ہے ہیزی لی بٹر اور کنڈنسٹ ملک اور ہمارے پاس ہے پچاس گرام بٹر ہے تھوڑا سا کنڈنسٹ ملک ہم استعمال کریں گے اور چوکو بلیس کی کوکنگ چوکلیٹ کریو ہم استعمال کریں گے چلے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈرائے انگریڈینٹس کو چھان لیں گے ایک کپ میدہ اس کو ہم چھان لیتے ہیں تھوڑا سا ہم نے چھاننا ہے اب ہم اس میں کوکو پاورڈر ڈال دیں گے بیکنگ پاورڈر ڈال دیتے ہیں ہاف ہاف ٹی سپون ہمارے پاس بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈا ہے ان کو ہم ڈال کے اچھے سے چھان لیتے ہیں ڈرائے انگریڈینٹس کو ہم نے چھان لیے اب ہم اس میں پیسی ہوئی بار ایک چینی ڈالتے ہیں اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور آدھا کپ سے تھوڑا سا کم ہمارے پاس کوکنگ آئل تھا ہم نے کوکنگ آئل ڈال لی ہے اور ایک انڈا اور ایک کپ نیم گرم دودھ اسے ڈال لیں گے اور ہم بیٹر سے اس کو بیٹ کریں گے ایک منٹ کے لیے ہم اس کو بیٹ کریں گے تاکہ اچھے سے یہ مکس ہو جائے اس میں کوئی گھٹلی نہیں ہونی چاہیے اچھے سے ہم کی ناروں کو بھی اس کی اندر لا کے اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون بنیلہ ایسنس شامل کریں گے اسے بھی ہم مکس کر لیں گے تمام مکسچر کو ہم نے بہت اچھے سے بیٹ کر لیا ہے آٹھ انچ کا ہمارے پاس بیکنگ مولڈ ہے جس میں ہم نے بٹر پیپر لگا کے نیچے والے حصے پہ بھی اور کناروں پہ بھی ہم نے بٹر پیپر لگا کے رکھا ہے اب ہم اس سانچے میں اپنے تمام انگریڈینٹس کو اس میں ڈال دیتے ہیں کیک ہم پریشل ککر میں بنائیں گے پریشل ککر ہم نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دی ہے ہائی فلیم پہ ہم اس کو دس منٹ تک پری ہیٹ کریں گے تھوڑا سا ٹیپ ٹیپ کر لیں تاکہ جو ببلز بنتے ہیں وہ نکل جائیں اور کیک ہمارا بہت اچھا بنائیں گا پھر کیک سانچے کو ہم نے پریشل ککر میں رکھ دی ہے اب ہم اس کو ڈکن بند کر کے تقریباً فورٹی منٹ تک ہم اس کو بیک کریں گے میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ جتنی در ہمارا کیک بیک ہوتا ہے ہم ناریل کے برادے کو اور کنڈنسڈ میل کو بٹر کے ساتھ ملا آکے اس کی لیئر بنانے کے لیے ریڈی کر لیتے ہیں ہمارے پاس ناریل کا برادہ ہے بٹر ہے پچاس گرام اور فور ٹیبل سپون ہمارے پاس کنڈنسڈ میل کا ہے چلے ہم بناتے ہیں اس کو ایک پین میں ہم ڈالیں گے بٹر پچاس گرام یہ میلٹ کریں گے بٹر ہمارا میلٹ ہو رہا ہے تقریباً ہو گیا ہے بٹر ہمارا میلٹ اب ہم اس میں ناریل کا برادہ ڈالتے ہیں تقریباً دو سو گرام ناریل ہے بٹر میں اچھے سے مکس کر لیں گے آنچ ہم نے تم کے جتنی آنچ پر ہم نے اس کو پکانا ہے اور اب ہم اس میں فور ٹیبل سپون کنڈنسڈ ملک ڈالیں گے کنڈنسڈ ملک سے فلیور بہت اچھا آئے گا ناریل کا بلکل ایسا فلیور آئے گا جیسے ہم بازار سے باؤنٹی چوکلٹ کھاتے ہیں نا بلکل ویسا اس کا ٹیسٹ بنایا اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے بہت اچھے سے ہمارا مکس ہو گیا تھوڑا سام اس میں دودھ شامل کریں گے اس کے دودھ شامل کرنے سے ہمیں لیئر لگانے میں آسانی سے آسانی ہوگی آسانی سے ہماری ایک لیئر تیار ہو جائے گی چلنج ہمارا ناریل کا برادہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو برطن میں ڈال دیتے ہیں اور ہم اس کو ٹھنڈا کریں گے روم ٹیمپریچر تک آئے گا پھر ہم اسے استعمال کریں گے جتنے دیر ہمارا ناریل کا برادہ ٹھنڈا ہوتا ہے ہم چاکلٹ گناش تیار کر لیتے ہیں چاکلٹ گناش تیار کرنے کے لیے ہمارے پاس ککنگ چاکلٹ ہے بٹر ہے کنڈینسڈ ملک ہے اور نیم گرم دودھ ہے اب ایک پین میں تھوڑا سا بٹر ڈالتے ہیں بٹر کو ہم ہلکا سا میلٹ کریں گے اب ہم اس میں دودھ شامل کریں گے ککنگ چاکلٹ ڈال دیتے ہیں اس میں چاکلٹ کو ہم میلٹ کریں گے چاکلٹ ہماری میلٹ ہو گیا اب ہم اس میں کنڈینسڈ ملک ڈالتے ہیں کنڈینسڈ ملک سے چاکلٹ کا بہت اچھا فلیور بنتا ہے اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے جو چاکلٹ کی گھٹلیاں وہ ساری ختم ہو جائیں اور ایک سمودھ سا ہمارا چاکلٹ تیار ہو جائے کتنی دیر میں ہمارا کیک بیک ہو گیا 40 منٹ میں دیکھتے ہیں کیک بیک ہو گیا سٹک سے ہم چیک کر کے دیکھتے ہیں اگر تو سٹک بلکل صاف نکلے تو اس کا مطلب ہے کیک ہمارا بیک ہو گیا اب ہم اس کو روم ٹیمپریچر تک لے کے آتے ہیں کناروں سے ہم اس کا بٹر پیپر اتار لیتے ہیں بہت ایزی لی ہے ہمارا جو ہے نا وہ کیک باہر آگیا مولڈ سے اوپر سے تھوڑا سا اس کا ایکسٹرا فیل ہو رہا تھا وہ ہم نے اتار لیا ہے اسے کیک کی شیپ بہت اچھی بنے گی اب ہم اس کو سینٹر سے ہاف کر لیتے ہیں کیک ہمارا ہاف ہو گیا اب ہم نے یہ جو اوپر والا حصہ ہم نے اتارا ہے اس کو ہم کیک کے پلیٹ میں نیچے والے حصے پر لے کے آئیں گے اور نیچے والے حصے کو ہم اوپر لے آئیں گے اس سے لک بہت اچھی بنے گی ہمارے کیک کی اور یہ جو ہم نے رینگ تھا سانچے کا اس کو ہم نے پلیٹ میں رکھا اس لیے کہ اس سے جو ہم نے اوناریل کی ہم نے لیئر لگانی ہے وہ بہت اچھی لیئر ہماری تیار ہوگی ایک کپ دودھ میں ہم نے ایک ٹیبل سپون پیسی بار ایک چینی ڈالی ہے اور اس سے ہم کیک کے جو ہمارا تھا نا کیک کا سپنچ اس کے اوپر ہم لگائیں گے دودھ اس سے ہمارا کیک بہت سوفٹ بنے گا اور موائسٹ اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا کیک کے ہر طرف پہ ہم تھوڑا تھوڑا دودھ لگائیں گے برش کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے بھی آپ لگا سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر جو ہم نے ناریل کے برادے کو تیار کر کے رکھا ہوا تھا بٹر اور کنڈنسٹ میلک ڈال کے اس کی ہم اچھے سے ایک لیئر بنا لیں گے سپیچلے کی مدد سے یہ آپ اس کو چاروں طرف گلائی میں سار طرف پہ اس کو پھیلا لیں بہت ایزی لی جو ہے نا یہ ہمارا بریڈ کا اس کا ناریل کے لیے تیار ہو جائے گی ہر طرف پہ ہم نے اچھے سے پھیلا لی ہے ناریل کو یہ دیکھیں بہت ہی پیاری لکھ بن گئی ہے اس کی اب ہم کیک کے دوسرے حصے کو بھی اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں احتیاط سے ہم رکھیں گے ہمارا کیک کا سپانچ ٹوٹنا جائے اس کے اوپر بھی ہم دودھ لگائیں گے تھوڑا تھوڑا اب اس کو دودھ لگا کے ہم آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے آدھا گھنٹہ ہم نے فریج میں رکھا ہے اب ہم اس کا سرکل اتار دیتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے ہمارا کیک درمیان سے جو ہم نے ناریل کی لیئر لگائی ہے اب ہم نے جو چوکرٹ کی گناشتی گیار کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ہم اس کے اوپر اوپر لگا کے اس کو انڈ والا ٹچ دیں گے سپیچلے کی مدد سے ایرد گرد ہم پھیلا لیں گے احتیاط سے ہم سپیچلے کے ساتھ اس کے کناروں پہ بھی ہم لے آئیں گے چوکلٹ کے ناش سپیچلے کے ناروں کو اپنے نچ پوچھیں لیں گے چوکلٹ کے جن سپیچلے کے لگے کیک کی اب ہم اسے کاڑتے ہیں بہت ہی سوفٹ ہمارا کیک تیار ہو ہے اور کھانے میں تو بہت ہی ٹیسٹی ہے جتنا یہ دیکھنے میں بیارہ لگ رہے بہت ہی مزے گا ہمارا باؤنٹی چوکلیٹ کیک تیار یہ دیکھیں جی بہت ہی عالی چوکلیٹ کیک ہے ہمارا باؤنٹی چوکلیٹ کیک آپ نے بھی ضرور ٹرائی کرنا ہے بہت ہی آسان ہے اب ہم اسے ٹیسٹ کرتے ہیں ابھی تک میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں ونٹر کی بھی بہت اچھی ریسپیز لے کے آنے والی ہوں اور بیکنگ میں بھی بہت ہی ریسپیز لے کے آنے والی ہوں میں بہت ہی مزے کا بہت یمی ہمارا باؤنٹی چوکلیٹ کیک تیار ہے آپ کو میری ریسپی اچھی لگے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور خوکی مدنگی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو میری نعیرہ سے پیس جلد مل سکیں لافیز